بسم اللہ الرحمن الرحیم محسنی مانے پچاس شہیوں کو موک کے ہاتھ اتانا جا چکا ہے ایم کیم کے راہنمہ فیصل سبدواری کو کہنا ہے کہ آجی کے شہر یہ دیکھ رہی ہی ہوں گے سینڈر کے انتخابات ہو رہے ہیں وہ یہ سوچ رہی ہی ہوں گے کہ سینڈر کے انتخابات ہوں گے یا قوم اسمبلی کے صبح اسمبلی کے انتخابات ہوں یا میرے کے ہمارے مسائل کو حل کون کرے گا ہماری مشکلات میں کون مدد کرے گا ایم کیم کے راہنمہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں فیصل سبدواری کو کہنا تھا کراچی کے شہر اسی طرح سے پڑے ہیں مسائل کو حل کرنے مانا کوئی نہیں کراچی کے شہر کے کلی لوگ مارے جا چکے ہیں شہری سٹریٹ کرائمز کا شکار ہوتے ہیں محسنی مان میں پچاس شہریوں کو موت تے گھاڑ اتارا جا چکا اور نے کہا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر دوسرے ٹارگیٹ کلنگ کا اجزام کیم پر لگا دیا جاتا تھا میڈیا میں بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں تو پولیس بھی حرکت میں آ جاتی تھی اب ان کریمنلز کو کون پکڑے گا انہوں نے کہنا تھا سبائی وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ کرائم اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے سبائی وزیر داخلہ صاحب جس کے گھر میں بچہ جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے آپ وزیر داخلہ ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ نے پولیس کو متحرک افعال کرنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہی کام ہے کہ انٹرینز کو متحرک افعال کریں ٹھیک ہے ان کو وزیر بنے ہوئے کوئی مہینہ بھر بھی نہیں ہوا ہوگا لیکن پاکستان بیگلز پارڈی کے پاس پندرہ سال سے سبائی وزیر داخلہ ہے اتنی کلنگز کہیں اور ہو جاتی ہیں تو آپریشن کی دہائیاں دینے لگتے ہیں اب ان کریمنلز کو ان کلرز کو کون پکڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ابھی بہت معذرت کے ساتھ سبائی وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ کرائم کو اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا ہے بھائی جس کے گھر میں بچہ جاتا ہے اس کو حساس ہوتا ہے آپ وزیر داخلہ ہیں مذاقیات نہیں ہیں وزیر داخلہ کا کام ہے کہ آپ نے پولیس کو متحرک اور فعال کرنا ہے انٹالیجنس کو متحرک اور فعال کرنا ہے ٹھیک ہے لنجار صاحب کو وزیر بنے وہ کوئی مہینہ بھر بھی نہیں ہوا ہوگا لیکن پاکستان پیپلز پارڈی کے پاس پندرہ سال سے سبائی وزیر داخلہ ہے اس دنی کلنگز کئی اور ہو جاتی ہیں تو آپریشن کی دعائیاں دینے لگتی ہیں سیاسی جماعتیں سب خاموش ہیں اس دنی کلنگز کئی اور ہو جاتی ہیں تو لوگ اس کو لنگوستک میں لسانیت رائٹس میں کہتے کہ ہو رہا ہے لیکن اس شہر کے بچے بھلے وہ گلشن حدید کے ہوں یا کماری کے ہوں اورنگی کے ہوں یا کورنگی کے ہوں نازم آباد کے گلشن اقبال کے ان کو مارا جا رہا ہے چند ہزار روپے کے لیے پولس کیا کر رہی ہے پولس الٹا یہاں کے شہریوں سے چند ہزار روپے لے رہی ہے اپنی عیدی منا رہی ہے کرمنلز آگئے ہیں عید منانے کے لیے اور پولس اپنی عیدی منا رہی ہے وزیر داخلہ اس پہ عجیب قصے بیانات دے رہے ہیں تو برائے مربانی وزیر اعلی السندھ اس کو دیکھیں آپ کو پہلا مائنہ نہیں ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب آپ کو تیسرا ٹرم ہے یہ پیپلز پارٹی کا سولوہ سال شروع ہو گیا ہے حکومت کا تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا جن کو آپ نے بھرتی کیا ہے اس آئی وہ ڈی ایس پی ہو گئے ہیں جن کو آپ نے ڈی ایس پی بھرتی کیا ہے وہ ایس ایس پی ہو گئے ہیں نہ آیا تو امن و سکون نہ آیا آپ کی وزارت داخلہ میں اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈی جی رینجرز سے بھی کہوں گا آئی جی سن سے بھی وزیر داخلہ پتہ نہیں کب نوٹس لیں گے وفاقی وزیر داخلہ یہاں پر آئیں بیٹھیں ڈی جی رینجرز اور آئی جی پولس سے میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ میرے ساتھ چھتیس ارکان سوبائی اسیمبلی اس شہر کے کھڑیں تقریباً بتیس تیتیس باقی جو ہے ہیدرباد کے تو جو کراچی کے ایم پی ایس کھڑے ہیں یہاں پر آپ بنائیں ان کے ساتھ کمیٹیاں آپ بنائیں ان کے ساتھ محلہ کمیٹیاں نیبر ہوت واش سسٹم ہمیں قائم کرنے دیں ہم کیوں نہ بیریئرز لگائیں بیریئر ہم پولس کو روکنے کے لیے رینجرز کو روکنے کے لیے تھوڑی لگائیں گے بھائی گلی میں جو لوگ کہتے ہیں بزرگ محلے کے ان کے پاس کوئی مسلح گارڈ تھوڑی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بیریئر لگانے دو تاکہ جو لوٹ کے مارنے کے لیے آنے والا ہے اس کو بھاگنے کا راستہ تو نہ ملے تو برائی مربانی ڈی جی رینجرز آئی جی سین وزیر داخلہ لین آلے ہم نے ہمارے نامزد لیڈر آف دی آپوزیشن نے علی خرشیدی بھائی نے انہوں نے تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے اس کی روشنی میں حکومت انہیں بٹھائے یہاں کے عوامی نمائندوں کو پولس کے ساتھ رینجرز کے ساتھ نیبر ہوت واش سسٹم بنانے دیں کراچی کے آپ کل تک بچوں کو صرف لوٹا جاتا تھا آج لوٹنے کے ساتھ انشور کیا جا رہا ہے کہ مارے یہ ایک آپریشن کا متقاضی ہے اور یہاں وہ ہتیار نہیں ہیں جو کچھے کی ڈاکوں کے پاس ہیں یہاں وہ وائرلس سسٹم اور بکتر بند گاڑیاں نہیں ہیں اس کے باوجود ان مجرموں کے خلاف کیوں آپریشن نہیں ہو رہا ہے یہ سوال ہے بہت شکریہ ایک چینل نے کہ کچھ اس وقت کی انتظامیاں نے جب غیر ذمہ دارانہ طور کے اوپر کچھ اداروں کو اس طرح گھسیٹنا شروع کیا تھا اور اس چینل پہ پابندی آئی تھی تو ہم سب کو پتا تھا کہ آج کے بعد دیگر چینلز کا بھی یہی حال ہونا ہے یہی سیاست کا معاملہ میرے بھائی سیاستدان جب مادر پدر آزاد خود کو سمجھنے لگیں گے تو پھر سیاست میں آزاد کا ہی کردار آئے گا نا آپ اپنا اسپیس کسی جمہوری سیاسی سوچ رکھنے والے سیاسی لیڈر سے لڑکے جمہوری طریقے سے لے سکتے ہیں لیکن جو نام نے آج جمہوریت پسند سیاستدان سارا وقت ریاستی طاقت سے اپنے آپ کو سیاسی طور پر منوانا چاہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو کرنا پڑا جو کہ بہت خوشائند کوئی اور دل خوشکن بات نہیں ہے اچھا خیدر بھائی یہ بتائیں کہ ماضی میں ایمشم کی ایک تاریخ رہی ہے کہ حکومتیں انہوں نے چھوڑی ہے ایشیوز کے اوپر تو یہ سٹریٹ کرائم کا جو ایشیو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب بہت بڑھ گیا ہے کچھے میں ڈاکو سسٹم یہاں بھی سٹریٹ کرائم تو یہ ایشیو پر کوئی آپ سخت اسٹینڈ لینے کے موڈ میں ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ بلدیاتی نمائندوں کو باقتیار بنانے کا وہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے تو وہ کیسے اتنے احمل درامت ہوگا مراد علی شاہ صاحب بہت پڑھے لکھے اور بہت ذہین آدمی ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹکر کی حد تک صحیح ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آئین پڑھ لیں انہوں نے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آئین مجھ سے بہتر انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور وہ قانون جو انہوں نے خود بنایا اس کو پڑھ لیں اور میر کراچی کو دیکھ لیں کہ کتنا اس کے پاس اختیار ہے اور کتنے وسائلیں ہم امکیم کے لیے نہیں مانگتے اور دوسری بات حکومت چھوڑنے کی بھائی صوبائی حکومت تو جوائن ہی نہیں کی ہے وفاقی حکومت کا یہ کام نہیں ہے لیکن اگر ہوگا بھی ہمارے لوگوں کو اسی طریقے میں مارا جاتا رہا اور کسی نے نوٹس نہیں لیا تو ہم ہر قسم کی حکومت چھوڑ دیں گے کیوں نہیں چھوڑیں گے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں مازی میں حکومتیں چھوڑنے کی بات مہنگائی میں حکومتیں چھوڑی ہیں امکیم نے اور اب پیٹرول کی قیمت آج بجلی بھی بڑا دی گئی پہلے ہی دیوالیاں نکلاوا اس طرح کی مہنگائی میں عوام کا جینہ دوبر ہوتا جا رہا ہے اس پر بھی امکیم کچھ آواز اٹھائی نہیں نہیں دیکھو یار آواز تو اٹھا لیں گے لیکن ذمہ دارانہ سیاست نظبتاً کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ حکومت میں تو کہیں پیٹرول کا بڑھنا لوگوں کے فائدے میں ہے مہنگائی فائدے میں آرے پی ٹی آئی کی نہیں منسٹر کہہ رہے ہوتے تھے دیکھیں مہنگائی ہوتی ہے تو وہ حکومت کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے تو کسان کی جب میں زیادہ پیسہ جاتا ہے اور آپوزیشن میں ہوں تو سب بولو پورا ہے ذمہ دارانہ بات کرنی کی ضرورت ہے پاکستان کا ٹیکس بیس بہت کم ہے پاکستان کے ٹیکس بیس میں گنجائش کائیں ہیں ذرائی ٹیکس لگا کے ذرائی ٹیکس سے کیا مراد ہے غریب ہاری پہ کسان پہ نہیں بھائی جو یہاں جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں اور ان کا ٹیکس ریٹرنز اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کتنے دی ہیں اس حساب سے ٹیکس لگا لیں دوسرا ریٹیل سیکٹر کے اوپر جو یہاں کا دکاندار بھی ہے اور ٹیکس اگر کوئی نہیں دے رہا ٹیکس سے پورے پاکستان میں شاید کراچی کی ریٹیلر کے علاوہ شاید ہی کوئی ٹیکس دیتا ہو تیسری بات کہ آپ ریل سیکٹر کے اوپر کیوں ہیں ایک آدمی کے پاس اپنی ریائش کے علاوہ جو دوسرا پلوٹ ہے لگائیں اس کے اوپر زیادہ زیادہ ٹیکس جبتہ یہ ٹیکس بیس براڈ نہیں ہوگا تب تک آپ کو بل واسہ ٹیکسز جو انڈیریک ٹیکسز ہیں یہ آسان ترین ٹیکس ہے ہر حکومت کے نالائقی ہوتی ہے اور چلتی آ رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں پیٹرول کے اوپر پرائز جو ہے ٹرانسفر کر دو جنرل سیلس ٹیکس بھی لگا دو اور پیٹرولیم لیوی بھی لگا دو بدقسمتی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدے کی ہیں معاہدے کسی سیاسی حکومت کے نہیں ہوتے ریاست پاکستان کے ہیں اس کو آنر نہیں کریں گے تو ڈیفالٹ کر جائے گا بعض سیاسی چھڑ بھائی ہے یہ بھی کہتے ہیں ہاں تو ڈیفالٹ ہو جانا شاہی ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا تو تم نے تو خرید لینی ہے دو سو روپے گی روٹی ہے لیکن جو تمہارا ڈرائیوار ہے وہ نہیں خرید سکتا بھائی تو اس لیے تھوڑی ذمہ دارہ سے آسل کی ضرورت ہے قاضی صاحب ہمیں یقین تھا کہ ہمیں مینڈٹ ملے گا اور چیرمن پی گلسوارڈی بلال بھٹ زرداری وزار آدم بند کا قریب عوام کے فلاح بیبوت کے لئے کام کریں گے راہنمہ پی گلسوارڈی ناصرین شرانی میڈیا سے گفترو گٹے ہمیں یقین تھا کہ ہمیں مینڈٹ ملے گا اور چیرمن پی گلسوارڈی بلال بھٹ زرداری وزار آدم بند کا قریب عوام کے فلاح بیبوت کے لئے کام کریں گے راہنمہ پی گلسوارڈی ناصرین شرانی میڈیا سے گفترو گٹے کہا کہ اگر بلال بھٹ زرداری وزار آدم منتقم ہوتے تو پاہستان میں تین سو یونٹ تک بلال بھٹ زرداری وزار آدم بند کا ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت سندھ بلالوجستان میں ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں تمام سہولیت وہاں پہنچائے جائیں ان کا کہنا تھا سندھ میں ایک سروے کے مطابق تقریباً پانچ لاکھ گھر ایسے ہیں جہاں تک بجلی کی سہولیات نہیں پہنچ پائیں اور ان نے کہا سندھ حکومت پالن بنا رہی ہے کہ ان پانچ لاکھ گھنوں کو سولر پینل دیے جائیں گے اور ان نے کہا کہ اس کے اراؤہ بھی ورلڈ بینک کے ساتھ ملکانہ منصوب تشکیل دیے جا چکے جو آپ کو جب نظر آئیں گے ناصر اس انشاء نے کہا سندھ میں مختلف سولر پاک بنا کر ان کو عوام تک ان کے سمراد پہنچانا ہمارا پروگرام ہے جس سے پچاس میگا وارٹ تک بجلی کچھی آبادیاں کو دی جائیں گی میکمہ آپ کے پاس ہے بجلی کی شوٹی جائے اور بڑے آپ نے کہا سولر پلان ہے آپ کے مفت دیے جائیں گے یہ کیا پلان ہے کتنے کے لوگوں کو دیے گی پلان نہیں پلان دیکھیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو نکات دیے تھے اس میں کہا تھا کہ تین سو یونٹ تک بجلی جو ہے وہ مفت کر دی جائے گی اور ہمیں تو پورا یقین تھا کہ ہمیں منڈٹ ملے گا اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم میسٹر ہوں گے اور پورے ملک میں یہ فیسلیٹی دی جائے گی اور جو غریب لوگ ہیں جو تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان سب کو فری کر دی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اب ہماری گورنمنٹ جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں ہیں سندھ میں تسلسل ہے اور اس پہ ہم پہلے بھی کچھ کام کر چکے ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی اس میں فیز وائز ہے ایک فیز تو ہمارا یہ ہے کہ اس وقت تک جو سروے کیا گیا ہے پانچ لاکھ کے قریب گھر ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت بھی ہم کوئی بھی بجلی کا وہاں پہنچانی سکیں مثال ڈیزرڈ کا ایریا ہے کچھے کا ہے کوئستانی ایریا ہے تو اب بجائے وہاں پہ وہ جو پرانا ایک طریقے کار ہوتا تھا کہ وہ پور لگائے جاتے تھے تارے پھر اس میں بچھائی جاتی تھی یا پہنچائی جاتی تھی ٹرانسفارمر لگائے جاتے تھے تو ان پانچ لاکھ گھروں کے لیے ہم پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم سولر پینل دیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر گھروں کا بھی پروگرام ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ہے دو لاکھ گھر اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور پھر مختلف سولر پاک بنانے کا ہمارا پروگرام ہے کہ اگر جو اس طرف لگایا جائے گا کراچی کے قریب اس کو پچاس میگا وارڈ جو ہے وہ کئی کو دی جائے گی تاکہ جو کم یونٹ والے لوگ ہیں ان کو سہولت دی جا سکے اسی طرح ہیسکو اور پھر سیپکو کے علاقوں میں بھی ہے دیکھیں ابھی شرجیل صاحب بھی اس پہ بات کر کے گئے ہیں اور ہمارے دیگر رہنماوں نے بھی اس پہ بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی ہے اور ہم بہت پر امید ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جس طرح انہوں نے انقلابی فیصلے دیئے ہیں خاص طور پر جو بھٹو شہید کا جوڈیشل مرڈر کی بات جو تھی جو اتنا پرانا پینتالیس سال سے پیپلز پارٹی ایک مطالبہ کر رہی تھی اور بارہ سال سے تو پریزیڈنشل ریفرنس بھی دائر تھا اس پہ یہ فیصلہ آنا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اچھے کی امید کرتے ہیں اور اس طرح کی اگر کوئی بات ہے تو اب وہ کورٹ کے پاس ہے اور جو فیصلہ ہوگا اس پر بہتری آئے گی دیکھیں ایک آپ کے سب کے سامنے ہونی شاہیے کہ اس وقت جو لائن آرڈر کی سچیویشن ہے وہ ضرور اس میں اس طرح کے سلسلے ہیں کہ کچھے کا ایریا اور وہاں پہ یہ ہے لیکن چیف منسٹر صاحب نے اور جو ہمارے ابھی منسٹر ہے ہوم کے انہوں نے اس پہ کافی مشاورت بھی کر لی ہے اور پلان بھی بنایا ہے اور کچھ بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ بہتری دیکھیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کسی کی بھی کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کی بلکہ ہمیشہ ہماری طرف سے تو ایکشن ہی رہا ہے کچھ اور لوگوں کی ضرور سپورٹ کرتے ہوں گے اور وہ ہار گئے تھے جن کی ڈاکو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ابھی سی ایم صاحب اور ہمارا ایک میٹنگ ہوگی جس میں یہ تیہ کر دیا جائے گا اور ابھی تو یہ ساری باتیں جو ہے میڈیا اور سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا سے ہی ہمیں سننے کو مل رہی ہیں دیکھیں ویسٹو انرجی کے جو ہیں وہ کافی حد تک ان پر کام ہو چکا ہے اور اب ان پر جلدی کام شروع ہو جائے گا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ واقعی علمیہ ہے کہ یہ جو بابی ٹریپ کر کے ڈاکو اپنے علاقے میں لوگوں کو کبھی خواتین کے اس میں کبھی سستی چیزوں کے سلسلے میں بلایا کرتے ہیں اس پر جو کام کیا ہے گورنمنٹ نے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے اس وقت اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو پتہ نہیں کیوں زیادہ تشہیر نہیں ملی کیونکہ پیپلز پارٹی کا جب لاسٹ اس سے کیر ٹیکر سے پہلے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں آویزہ بھی کر دی گئی تھی سوشل میڈیا نیشنل میڈیا پہ بھی ان کو لایا گیا تھا پھر پکٹس لگائی گئی تھی کہ اگر کوئی لوگ باہر سے نظر آتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئیں پھر وہ ظاہر ہے کوئی نے بھی بتاتا تھا تو اس کو یہ بات بتائی جاتی تھی یہ سینکڑوں لوگوں کو بچایا گیا تھا لیکن اس کی آپ سب کو بات ضرور کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی پھر اس کو پتہ نہیں کنٹینیو کیا گیا یا نہیں کیا گیا اب دوبارہ اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے اور اس کے بہت سارے لوگوں کو بچایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو اس طرح کا بابی ٹرپ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پندرہ ہزار بیس ہزار میں آئی فون پندرہ وہاں پہ مل رہا ہے یا اور کبھی کسی کو ٹیکٹر کسی کو گاڑیاں کسی کو اور چیزوں کی اس طرح کی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ گورنر صاحب ہی جا رہے تھے وزر اللہ کا صرف جاملہ حسن نجال نے لابدہ بچی پری آئی کبھانی کی بازہابی کے لئے مختلفتہ تحقیقاتی تین جائیٹی تشکیل دے گی وزر اللہ کا صرف جانب سے جائیٹی تشکیل دے گی مطابق پری آئی کبھانی کی بازہابی کے انسپیکٹر جنرل فوریس آئیٹی کی دخواست پر تشکیل دے گی کمیٹی مزید بنائے گا کہ جا رہے تھے انسپیکٹر جنرل فوریس آئیٹی کی بازہابی کے لئے مختلفتہ تحقیقاتی تشکیل دے گی وزارت داخلہ سن کے جانب سے جاری نوٹیفیکشن کے مطابق پری آئی کبھانی کی بازہابی کے لئے انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی کی ترخواست پر تشکیل دے گئی مزید کہا گیا کہ جا رہے تھے انسپیکٹر جنرل میر پرخواست جاوید جسکانی کریں گی دیگر میمران میں ایس ایس پی ہیدر آباد، امدر شیخ، سینر سویڈ این ایر اپولیس، شہید دینے زیر آباد، تنمیر، دنیو اور دو ڈی ایس پی شامل ہیں بچی کو یکنی طور پر جلد بازہاب کروا لیے جائے گا جا رہے تھے گا جا رہے تھے گا تین ہفتے کے اندر ریپورٹر سال کرنے کے حکمات دیئے گئے نازیہ پریہ کماری اور اس حساسد قصور خوصو کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہیں ایس ایس پی ہمجد شیخ نے نشان دے گی کہ سکھر سے پریہ کماری کا کیس دو سار پرانا ہے بظاہر یہ ان کے دائر اختیار میں نہیں آتا یکم ایپل کو راج کام کی گھر سے گھر گیا اور جب واپس روٹے تو ان کی بیٹی وہاں موجود نہ تھی ریپورٹر مطابقوں نے ساگز دو ہزار اکیس گول داپتہ پریہ کماری کا دھائی برز گزرنے کے ماردی کوئی سراغ نہ مل سکا تلکی مہنے والے مقام حکومتوں کے اندخابات میں سرد رجب طیب الڈیوان اور ان کی جماعتوں کے اندخابات میں سرد رجب طیب الڈیوان کا گھر سمجھے جانے والے سب سے بڑے شہر اسٹنبول میں بھی آپوزیشن جماعت نے کامیابی حاتل کرنی سیکلر اپوزیشن ریپورٹر پیپلز پارٹی نے آنکر آئے اسٹنبول سمیں 17 شہروں میں میر کی نشستیں بھی جیت لیں تلکی مہنے والے مقام حکومتوں کے اندخابات میں سرد رجب طیب الڈیوان اور ان کی جماعت کو بہترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اس زمانے میں طیب الڈیوان کا گھر سمجھ جانے والے سب سے بڑے شہر اسٹنبول میں بھی آپوزیشن جماعت نے کامیابی حاصل کر دی سیکلر اپوزیشن ریپابلیکن پیپلز پارٹی نے آنکرہ اور اسطنبول سمیت ستنہ شہروں میں میل کے نشستیں جیت لیں اسے بیس سال سے برسل اقتدار رجب طیب الدیوان اور ان کی جمعات جسٹس انڈیویلپنٹ پارٹی کی اب تک اب تکی بترین شکست کرا دیا جا رہا ہے الیکشن نتائج کے سامنے آنے کے بعد کون سے خطاب کٹے اور رجب طیب الدیوان نے شکست اسلیم کٹے اسے فیسٹا کون موڈ کرا دیا وہ نے کہا کہ ان کی پارٹی کی حمایت میں واضح کمی ہوئی اور وہ بوٹرز کی جانت سے ملنے والے پیغام کو سمجھ کر مسائل کے حال کے لئے اگدامات کریں گے ہم نے غلطی کیا تو ہم اپنی حسنہ کریں گے اور اپنی کمی کو تاہی دور کریں گے ان کے شکست کے مختلف وجوہات بیان کی جائے ہیں ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ غازہ کے معاملے پر اردوان کا حامی اسٹام پسند بوٹر بھی ان سے متنفر ہو گیا الیکشن میں کامیابی کے بعد اپوزیشن کے حامی سڑکوں پر نکرا فتح کا جشن منایا انہی ساتھ اور دوان سے مصطفی ہونے کا متعاربہ بک کیا دوسری بار اسٹمبول کے میرے منتخب ہونے والے امام اوگلو کو اگرے صدارتی الیکشن میں سجر ردب پیور دوان کا طاقت پر حریف قرار دیا جانا ہے بھارت دوان بھارت 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 کے مزرعظم شیخ حسین عواجد نے بھارت کی بھارت کی بھارت کی مہم چرانے والی آپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھ ہو لے ریا بانگلہ دیش میں سیاست سمیت ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے پر آپوزیشن جماعتیں بھارت مہم چرانے ہیں اس میں انڈین مسنوات کا استعمال چھوڑنے پر زور دیا جا رہا ہے مزرعظم حسین عواجد کو اپنی سب سے بڑے حمایت ملک خلاف آپوزیشن کا یہ اقدام ایک آنکھ نہ بھایا انہوں نے کہا کہ بین پی لیڈرز نے اگر واقعی حقیقی معاملوں میں بھارتی مسنوات کا بائیکارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیویوں کی ساڑھیاں جلا دیں انہوں نے کہا کہ بائیکارٹ کرنے والے پہلے یہ جواب دیں کہ بھارتی مسالوں کے بغیر کیا آپ کھانا کھا سکتے ہیں ان کے بیویوں کے پاس کتنی انڈین ساڑھیاں ہیں وہ اپنی بیویوں سے یہ ساڑھیاں لے کر جلا کیوں نہیں دیتے حسینہ واجد کو کرانہ جواب دیتے ہوئے بین پی کے سینر جوائنٹ سیکرڈی جنرل نے کہا کہ بین پی کے رہنم عموما ہندوستانی ساڑھیاں نہیں خریدتے ان کی بیوی کے پاس ایک ہی انڈین ساڑھی ہے جو ان کے ماموں نے بہت پہلے ہندوستان کے دولے کے دوران ان کی اہلیاں کو توفے میں دی تھی وازرہی کے بنگلہ دیش میں حکومتی معاملات سمیت مختلف عمول میں بھارت کی بڑھٹی مداخلت اخیرہ وائکاٹ ہندوستانی مسنوات کے مہم نے سوشل میڈیا پر زور پکڑا ہے بین پی کا گناہ گودشتہ پلنا سال سے بنگلہ دیش انتخابات نے بھارت کھولم کھولا مداخلت کرتے بھی ہم پر اصل انداز ہو رہا ہے چیرمنل بی سی بی موسیل اکی نے آرم ایبڑا باستان پر کے جن کے لیے لگائے گا موسیل اکی نے آرم اکی کے لیے لگائے گا چیرمن پی سی بی نے موسیل اکی نے باستان آرم اکی چھل دیش انتخابات کیا اس دورے کا مقصد طہبیعتی کم کے لیے لگائے گا پاک فوج کی تعاون پر شکریہ آدھا کرنا تھا فٹنس کیمپ آہستان کی کھراروں کی جسمانی سرائے تو بڑھانے میں اہم کے دار آدھا کر رہا ہے اس کی بنادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام طرح صلوطحال کے پیش یہ نظر اس سال بہترین کرکٹ کھیلی جائے کہ وہ آئندہ کرکٹ اسائنمنٹس کے لیے بہترینی حالت میں ہوں جس میں اس سال جون میں ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹوینی ورلڈ کا بھی شامل ہے چیراروں نے کھراروں سے بات چیت کی اور کیمپینڈ کی لگن آف آل شرع کر یقینی دعا پر سرا ہی گئی انہوں نے کھراروں کے جوشو جذبے اور ان کے فٹنس میں اضافے کے بڑھانے پر عظم اور اتمنان کا اظہار کیا کھراروں سے ملاقات کر آیا چیرون پی سی بی نے سیلیکشن کمیڈی کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں نیوزرنٹ کے خراف ٹی ٹوینڈی سیریز کے لیے ٹیم کے انتخاب پر بات لی گئی ملاقات میں کپتان بابا رازم بھی موجود تھے چیرون پی سی بی نے بورڈ کی جانب سے ہیڈ کوچ کی تکاروڑی کے ہمارے سے ہونے والی پیشٹاب طرح راکین کا اعتماد ملیا پی سی بی کے چیرون موسی نکبی کو کہنا تھا کہ میں اپنے کریکیٹرز کو سپورٹ کرنے پاک بھوج کا تہدل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا تعامل نہ صرف ہمارے کھراروں کے فٹنس لیول میں اضافہ کرے گا بلکہ مستقبل میں انہیں مزید نظمہ زبقہ پابند بھی بنائے گا موسی نکبی نے کہا یہ کیم کھراروں کو عالمی ٹارنمنٹ سے پہلے مستحقی پوزیشن میں رکھے گا پی سی بھی اپنے کھراروں کو پینر قومی سطح پر بہترین کار کرنی کا مظاہرہ کرنے کے لئے ضروری آنا تو مسائل سے حراست رکھتے انہیں مکمل مدد تناہم کرنے کے لئے موجود ہیں ترکیہ پاکستان کے شرح سے بننے والی تاریخ کی دراما سیریز سلاح الدین ایو بی کے اردو ورجن کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا درامے کو پچھلے برس تیرہ نمیمبر سے ترکیہ میں ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا اگر اب اس اردو زبان میں جلد پاکستانی ٹی وی چینل پر نشر کیا جائے گا آرمہ اسلام کے عزیز دیرو سلطان سلاح الدین ایو بی پر بننے والی دراما سیریز کے پروڈیسر درکیہ پاکستان کے اشتراک سے بننے والی تاریخی ڈراما سیریز سلاح الدین ایو بی کے اردو ورجن کا ٹیزر جاری کر دے گیا درامے کو پچھلے برس تیرہ نمیمبر سے ترکیہ میں ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا اب اس اردو زبان میں جلد پاکستانی ٹی وی چینل پر نشر کیا جائے گا آرمہ اسلام کے عظیم ہیرو سلاح الدین ایو بی پر بننے والی ڈراما سیریز کے پروڈیسر ڈاکٹر جنید علی شاہ اور ڈاکٹر کاشیف انسانی ہیں نئے ویب سیریز اسلامی تاریخ کے مشہور کمنان اور فاری کمانڈر سلطان سلاح الدین ایو بی کے زندگی پر مبنی ہیں جو انہوں نے بیتلم نقدس کو فتح کیا سیریز میں سلاح الدین ایو بی کا مرکزی کردار ترکیہ کے ادھاکار اور گونیش ادا کر رہی ہیں جبکہ اس سیریز کی تین گھنٹے پر مجتمع پہنی قس تیرہ نیویمبر کو ترکیہ ٹی وی ٹی آر ٹی پر ناشت کی گئی تھی تاریخی ویب سیریز کے لیے ایک بڑا سیٹ لگایا گا تھا جس میں دمشقی قدیم شہر کا مکمل منظر بنایا گیا جو کہ دو سو اکر پر محیط ہے یہ محض ایک شہری نہیں ایک مقصد ہے جب تک اس مقدس سرزمین پر جابر حکمران رہے گا مسلمان مجبور رہیں گے آج تمام عالم اسلام اس مجاہد کی راہ دیکھ رہا ہے جو پھر سے ادلو انصاف کا پول پالا کرتے ہیں سلطان سلاہ الدین ایوبی جلد آ رہا ہے